ہلو فرنڈز گال جالے آپ کا ٹھیک ٹا کہیں خرید سے ہیں آج کا ویلوگ جو ہے وہ آپ کو ایک اور جگہ کا ایڈوینچر کروانا چاہ رہا ہوں میں جو کہ میرے ہوم سٹی کے اندر موجود ہے دریائے جیلم دریائے جیلم کے متعلق آپ کو بتاؤں گا دریائے جیلم کے کنارے واقعہ اپنے شہر بیرہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو ہوفیلی آپ لوگ جو ہے وہ اس کو انجوائے کریں گے بیکوز بیزر بہت اچھا ہے سو لیٹس سٹے ویڈا سٹے ویڈا سٹے ہم پہنچ رہے ہیں دریائے جیلم پہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پر کے کس طرح کے بیوز ہیں یہاں پر اور آپ بہت ہی زیادہ جو آئے کرنے والے ہیں میرے ساتھ میں آپ کو بیوز ہیں جن لوگ انہیں نہیں دیکھا وہ ان کے لئے بہت زیادہ جو ہے بہت اٹھاکٹی بہت جو لوگ انجر کے ساتھ کرتے ہیں دونے پھرنے کا شوق رکھتے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا بیو ہے سو فائنلی وی آر ایٹ ریور جیلم اور ریور جیلم جا ہے وہ اس وقت کافی زیادہ پانی سے بھرا ہوئے ہیں اور آہ تھوڑا ویو آہ زوم کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ سامنے بوٹ ہے آہ ایک منٹ میرے ساتھ رہی گئی ہے تو یہ ہے جناب ایم ٹو کا پل جو کہ بھیرا کے دریائے جیلم کے اوپر ہے بالکل اور یہ جو اس سائٹ پر ان گاڑیاں جا رہی ہیں یہ جا رہی ہیں اسلام آباد اور یہ ہے بوٹ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ شوق رہتا ہے اور اسے اٹرائٹ کرتی ہے بوٹنگ غیرہ تو یہاں پر بوٹنگ کر سکتا ہے ایک بوٹ یہ ہے اور ایک یہ ہے جو دوسرا کنارہ ہے وہاں سے یہ لوگوں کو لے کر ادھر واپس اس کنارے پر آ رہی ہیں سو آہ یہ جناب ہم بوٹ کے اوپر سوار ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ کنارہ ہے کنارے کو بھی ہم چھوڑیں گے یہ بیمبو جو آپ نظر آ رہا ہے یہ اس کو کنٹرول کرے گا ڈائریکشن کو کنٹرول کرے گا کشتی کو اور یہ جو بلو کپلوں میں ساپ کرے ہوئے ہیں یہ ملا ہیں اور یہ لے جائے ابھی ایک سواری کا اور انتظار ہو رہا تھا وہ بھی بیٹھ کے ہیں ایک بائیک اور اس پار جانا چاہ رہی ہے اور اس کو جو ہے یہ جناب یہ سوار ہو گئے یس سمی آٹو کہہ سکتے اس کشتی کو کیونکہ اس کے جنریٹر لگا ہوا ہے انجن لگا ہوا ہے یہ اس کو پاور سپلائی کرے گا جس سے اس کی سپیڈ ہوگی اور یہ جو بیمبو ہیں ان بیمبو سے اس کی جو ڈائریکشن اس کو کنٹرول کرتا ہے یہ والا جو ملا ہے بہت ہی پیارا موسم اور بہت ہی پیارا ایڈونچر ٹریول 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 موسیقی 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 جو ہے وہ بھیرا سٹی ہے بہت ہی اسٹوریکل سٹی ہے بھیرا شیرشاہ سوری آہ الیکزینڈر دی گریٹ اور چنگیز خان اس طرح کے جو بڑے بڑے انویڈرز تھے جنہوں نے بڑے سغیر کے اوپر جو ہے وہ انویجنز کی حملہ آور ہوئے تو اس دور میں جو ہے وہ اس آہ بلکل اور یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے اس شہر کو آباد کیا شیرشاہ سوری جو تھے انہوں نے اس باقاعدہ جو ہے اسے لوکیٹ کیا اس جگہ کو اور اس دریا کے کنارے کیونکہ پانی کی آکسیس تھی اگری کلچر کے لیے آسانی تھی تو انہوں نے اس شہر کو آباد کیا یہ ریور جیلم ہے اور اس کے جو ٹھیک تین چار کلومیٹر پیچھے دری آہ سوری آہ جو بھیرا سٹی ہے وہ ہے اسٹوریکل ہے کافی زیادہ یہاں پر آہ انڈین مایگریشن کے بعد یہاں سے لوگ موو ہوئے لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ کافی زیادہ انڈینز یہاں پر آہ جو ہے وہ رہتے تھے اور آہ ابھی میرے بلکہ یہ دوست بتا رہے تھے کہ یہاں پر آہ کون سی جنگ ہوئی تھی ہاں راجہ پورس اور جو الیکزینڈر دی گریٹ ہاں الیکزینڈر دی گریٹ سکندر آزم کی جو آخری لڑائی تھی ہاتھیوں کی ہاتھیوں کی جو لڑائی تھی وہ بھی اسی شہر میں جو ہے وہ آہ لڑی گئی بھیرا کے اندر جو ہے وہ لڑی گئی تو یہاں سے اگر آہ یس سٹارٹ ہوتا ہے یہ جو دریائے جیلم ہے ابھی میرے بیک سائیڈ پر ہے ایسٹ مشرق کی طرف سے یہ آہ کشمیر والی سائیڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور دن منگلہ ڈیم وہاں سے ہو کر منڈی پاؤدین کے اندر ایک آہ بیراج ہے رسول بیراج وہاں سے ہوتا ہوا دن یہ آہ مہنچتا ہے پھر آگئی یہاں سے خوشاب جورباد اور دن نیا والی اور وہاں پر جا کر جو آہ انڈس ریور ہے دریائے سندھ جو ہے وہاں پر یہ گرتا ہے کافی آہ اگر میں دیکھوں اس کو آہ اس کے علاوہ بھی جو ہے آہ اس کے بیک سائیڈ پر تھوڑا تین چار کلومیٹر دور ایک مندر ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ آہ ایمین ایک پوائنٹ ہے وہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں فشنگ کرتے ہیں آہ بیک سائیڈ پر آہ جو ہے وہاں پر بھی آہ کافی زیادہ اس طرح کے پوائنٹس ہیں تو آہ جو گورنٹ کا ایک ویو ہے آہ جو ایک وین ہے آہ عمران خان صاحب کا تو اس طرح کے جو پوائنٹس ہیں آبیسلی اس طرح کے جو لوگوں کو سہر و تفریق کے لیے کافی اچھے مواقعیں مل سکتے ہیں سکتے ہیں سیمیلر قسم کا جو ویو ہے آپ کو آہ ایک منٹ میں دکھاتا ہوں یس می بھی وہاں پر آہ یس اگزیکلی وہاں پر جو کہ آہ ساؤ سائیڈ ہے وہاں پر بھی اسی قسم کا جو ہے وہ ایک آہ آف روڈ آہ سروس آہ پوائنٹ بنا ہوا ہے وہاں پر بھی ہے وہ آپ گاڑی پار کر کے تو اس کا جو ہے وہ ویو لے سکتے ہیں بہت بھی اچھی جگہ ہے آہ میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے موسم بہت اچھا ہے کنجسٹڈ اور جو بہت زیادہ پاپولیٹڈ ایریاز ہیں وہاں سے اگر ہم لوگ نکلیں اور ایک نیچر کے بہت زیادہ قریب ہے فریش آہ رہا ہے کافی زیادہ انجوائے کیا ہے اگر آپ لوگ بھی آنا چاہتے ہیں you are most welcome and point میں نے آپ کو بتا دیا ہے obviously میں نے آپ کو سارا جو ہے اس کا spot بھی بتا دیا کہ سرے سے آپ آ سکتے ہیں ٹھہر سکتے ہیں اور گھوم پر سکتے ہیں so this was the whole uh you know story of this river jillum and uh city bera to khair اس کے لیے میں کبھی الگ سے جو ہے وہ ویڈیو بناوں گا کیونکہ وہ تھوڑا سا اور جو ہے وہ comprehensive historical place ہے اور اس کے کچھ spots بھی آپ کو دکھاؤں گا so once again thank you for uh watching this video and uh اگر آپ لوگ کو یہ پسند آئی ہے تو like کریں اور uh اپنے feedback جائے وہ comments وغیرہ میں آپ لوگ میں شیئر کرنا ہے thank you and uh اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے vlog موسیقی